اڈیالا جیل کے افسران اور دیگر عملہ کیوں تبدیل کیا گیا صحافی زبیر علی خان کے انکشافات کے بعد آپ بھی چونک اٹھیں گے کہ اس کے پیچھے مریم نواز کا ہاتھ ہے جی ہاں دوستو مریم نواز نے حال ہی میں عمران خان کی جیل کے اندر جو آفیسرز ہیں ان کو دوبارہ سے تبدیل کر دیا ہے زبیر علی خان نے انکشاف کیا ہے کہ اس بار اڈیالا جیل میں تبدیلی کوئی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی بلکہ مریم نواز کے کہنے پر ہوئی ہے مریم نواز بہت زیادہ فریسٹریٹڈ ہو چکی ہیں مریم نواز کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں مریم نواز کو اپنا اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عمران خان کو یہ اقتدار ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وجہ سے مریم نواز فریسٹریشن کا شکار ہیں اور ایسی حرکتیں کر رہی ہیں کہا گیا کہ لادلا محسن نکوی اور میڈم مریم نواز میں پھڈا پڑ گیا ہے اور میڈم مریم نواز نے محسن نکوی کی بھی بات نہیں سنی انہوں نے مزید کہا کہ آزم سواتی کی صبح صویرے جو ملاقات تھی وہ مریم نواز کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہے مریم نواز نے کہا کہ اڈیالا جیل تو ہمارے دائرہ کار میں آتی ہے محسن نکوی کون ہوتے ہیں جو ملاقاتیں کروا رہی ہیں ہمیں آن بورڈ بھی نہیں لیا گیا ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا ان کا کہنا تھا کہ اس وقت سے کافی بیچینی تھی خاص طور پر لاہور میں تخت لاہور میں نون لیگ میں بیچینی کی وجہ یہ ہے کہ صبح سات بجے ملاقات وہ ملاقات تو نہیں جس کی وجہ سے ہم اقتدار میں پہنچے زبیر علی خان نے کہا کہ ہوم سیکٹری کی سرزنش کی گئی ہے کہ کیسے ہمارے علمے لائے بغیر یہ ملاقات کروائی گئی ہے اور کہا کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہماری اجازت کے بغیر ملاقات کروانے والے ان کے مطابق اس کے بعد محسن نکوی نے مریم نواز سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور اڈیالا جیل کا جو پورا سٹاف ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ آگے سے یہ سٹاف جو ہے وہ مریم نواز کے کہنے پر چلے کسی دوسرے کے کہنے پر نہ چلے جبکہ واضح ہے دوستو اور نون لیگ کو بھی یہ واضح ہو چکا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کی نہیں سنے گی ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اس وجہ سے آنے والے دنوں میں نون لیگ کو اور زیادہ سرپرائز ملیں گے اور اگر یہ جو قانونی ترمیم ہے یہ منظور نہ کروا سکے تو آنے والے دنوں میں نون لیگ کی حکومت بھی گرے گی اور عمران خان جیل سے باہر بھی آئیں گے موسیقی موسیقی